بعض تقریر بیان مجلسیں یہ مقصود نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ ہماری زندگیاں بدلیں ہمارے دل کا حال بدلیں جب دل کا حال بدلتا ہے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے چونکہ دل کی پوری زندگی پر حکومت ہوتی ہے حتیٰ کی دل ہی دماغ کو بھی کنٹرول کرتا ہے بہت زمانے تک دنیا میں یہ بحث چھوڑی رہتی تھی کہ دل دماغ کو کنٹرول کرتا ہے یا دماغ دل کو کنٹرول کرتا ہے عطبہ کہتے تھے کہ دماغ کنٹرول کرتا ہے صوفیہ کہتے تھے کہ دل کنٹرول کرتا ہے فیصلہ جیسے ہو لیکن ایک بات غور کرنے کی ہے کہ جب ماں کی پیٹ میں بچہ بنتا ہے تو دل پہلے بنتا ہے دماغ بہت بعد میں بنتا ہے تو اگر دماغ کنٹرول کرتا تھا اور دل کے اپنے کنٹرول کے لیے دل کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے دل کے اندر جو عصابی نصیجیں ہوتی ہیں جو عصابی تار ہوتے ہیں ان سے مل کر دل کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے وہ خود دل کو کنٹرول کرتا ہے دل کے اور دماغ کی حیثیت وہی ہے جو کسی ملک میں بادشاہ اور وزیر آزم کی حیثیت ہے بادشاہ کا ایک ارادہ ہوتا ہے وزیر آزم اس کے نفاظ کا انتظام کرتا ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ ملکوں کو وزیر کنٹرول کر رہا ہے لیکن وزیر کو بادشاہ کنٹرول کرتا ہے بادشاہ اپنا ارادہ ظاہر کر دیتا ہے یہ کام کرنا ہے اب وزیر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے سارے انتظامات کرے اگر دل میں کسی کی محبت ہے اور آدمی بڑا مصروف ہے بہت مصروف بلکل اس کے پاس وقت نہیں ایک منٹ کی برزت نہیں لیکن جس سے محبت ہے اس کی بیٹے کی شادی ہے شادی کا کارڈ آ گیا تو اب دل کہتا ہے جانا ہے تو دماغ کہتا ہے حضور آپ پریشان نہ ہو میں راستہ نکالوں یہ کم پہلے کر لیتے ہیں یہ بات میں کر لیتے ہیں اس کو فون کر لیتے ہیں بھئی کل کے بجائے آج ہی آجاؤ فلان سے کہہ دیتے ہیں بھئی کل کے بجائے پرسوں آجانا اور کل دو گھنٹے فارغ کر لیتے ہیں آپ جا کر کہ ہو کر کیا جائیے کیوں دل میں محبت ہے چھٹی نہیں ملنے تو میڈیکل سرٹیفیکٹ لگا دیتے ہیں ہمارے ایک دوست نے پولیس آفیسر ایک مرتبہ مجلس میں آئے ہے بینگلور میں قریب کے دوسرے صوبے کے کہنے لیں کہ حضرت چھٹی نہیں مل لی تھی ان کا پھر کیا کیا کہنے لیں کہ بس یہ کیا دو دن شوگر کی گولی نہیں کھائی شوگر پڑ گئی میڈیکل ٹیسٹ کرایا درخواست دے دی شوگر پڑ گئی ڈاکٹر نے کہا آرام کرو چھٹی مل گئی میں آئے میں تو بھئی ایسا گزب مت کیا کھو کیوں دل چاہ رہا تھا کہ مجلس میں جانا ہے اتنا وقت صحبت میں گزارنا ہے تو دماغ نہ راستہ نکالا اور جب دل میں گناہ ہوتا ہے جب دل میں برائی ہوتی تو دماغ اس کے راستے نکالتا ہے ہزار تعویلیں کرتا ہے ارے مفتی صاحب آپ کو پتا نہیں ہے یہ کیسا زمانہ ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ایسا کیسے چلے گا ہزار تعویلیں کرتا ہے دماغ اس لیے کہ دل وہ گناہ کرنا چاہتا ہے وہ غلط کام کرنا چاہتا ہے تو دل بادشاہ ہے اس لیے انبیاء اکرام علیہم صلاة والسلام دلوں کو نشانہ بناتے دل بدلتا ہے تو زندگی بدلتی ہے دل بگڑتا ہے تو زندگی بگڑتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر انگلی رکھ کر انشاءت فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے جب یہاں تقوی ہوتا ہے تو پوری زندگی میں اس کا اثر نظر آتا ہے اور جب یہاں تقوی نہیں ہوتا صرف زبان پر تقوی کا لفظ ہوتا ہے صرف زبان پر تقوی کی بات ہوتی ہے تو انسان تقوی پر لکچر بہت اچھا دے سکتا ہے لیٹریچر بہت امدہ تیار کر سکتا ہے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی نہ اس کے ذریعے دوسروں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے جس ٹارچ میں سیل نہیں ہوگا اس سے کسی کو روشنی کیسے ملے جس دل میں تقوی نہیں ہوتا وہ دل جس زبان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس زبان سے چاہے جتنی تقوی کی تقریریں ہوں سننے والوں کی دلوں میں تقوی نہیں آتا پڑھنے والوں کی دلوں میں تقوی نہیں آتا اللہ ہمارے دلوں کو بدلتا ہے تو میرے دوستو تقریر اور بیان مقصد نہیں ہے مجمع جمع کرنا مقصد نہیں ہے دلوں کو بدلنا مقصد ہے 법 really آپyi تم t gemacht آپ Imperium رئی نہیں مقصد آپ کو بدلتا ہے